اسلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام ہے ایکزو سکلٹن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے ایکزو کا مطلب ہے ایک ایسا سکلٹن جو پریزنٹ ہے آوٹسائر دا بوڈی یہ ایسا سکلٹن جو کافی ہارڈ ہوتا ہے بہت سخت ہوتا ہے انٹ ہوتا ہے نون لیونگ سٹرکچر ہوتا ہے یہ زندہ نہیں ہوتا زندہ سیل سے نہیں مل کر بنتا ہے نون لیونگ سٹرکچر ہے جس کا نام کہ ایکزو سکلٹن ہے اس کو بنانے والا خارج کرنے والا جو سکریٹ کرنے والا سٹرکچر اس کا نام ایکزو سکلٹن ہے ایکزو سکلٹن دو لیئر سے مل کر بنتا ہے اپی کیوٹیکل اور پرو کیوٹیکل اپی کیوٹیکل آوٹر ہوتی ہے جبکہ پرو کیوٹیکل اپی کیوٹیکل سے اندر کی طرف ہوتی ہے انر لیئر ہے اپی کیوٹیکل کو بنانے والا ویکسی لپوپروٹین ہے جبکہ پرو کیوٹیکل کو بنانے والا کائٹین اور پولیس سکرائیڈ ہے اپی کیوٹیکل لیس ٹف ہوتی ہے لیڈری ان نیچر ہے کافی زیادہ سخت نہیں ہے لیڈری ان نیچر نہیں ہے جس کا نام اپی کیوٹیکل ہے جبکہ پرو کیوٹیکل کافی ٹف ہوتی ہے اور لیڈری ان نیچر ہوتی ہے اپی کیوٹیکل باہر والی ہے اس کا کام ہے ایمپرمیبل بنانا ووٹر کلاس سے ایمپرمیبل بنانا اور بیریر کا کام کرتے ہیں جبکہ پرو کیوٹیکل یہ ہارٹ کرتے ہیں کافی سخت ہوتے ہیں اس کو ہارڈن کرنے والا سکلیروٹوائزیشن ایک پروسیز ہے مطلب کہ ڈیپوزیشن ہونا کیلشن کاربونیٹ کا جس کی عورت سے ہی کافی زیادہ ہارڈ ہوتا ہے جس کا نام کہ پرو کیوٹیکل ہے تو یہ دو لیئر سمیل کر بنتا ہے جن کا نام کہ ایکزو سکیلٹن ہے اگر میں کہتا ہوں سیمپل ایکزو سکیلٹن تو یہ آپ کا ملسکہ بائی ویلوی یا لینڈ سنیل کے پاس نظر آتا ہے یہ آپ کے سامنے بائی ویلوی ہے لینڈ سنیل کا کافی ہلکا شہل ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایپسنٹ ہوتے ہیں ہارڈ مینرز اور جس سے مل کر بنتا ہے اس کا نام کہ کیلشن کاربونیٹ ہے اور یہ جو رنگ ہوتا ہے یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایج آف سنیل کو مطلب ایک رنگ ایک سال میں بنتا ہے دوسرا رنگ دوسال میں بنتا ہے تو یہ جو رنگ ہے آپ کے سامنے کافی سیمپل ایکزو سکیلٹن یہ رنگ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایج آف سنیل کو اگر میں کہتا ہوں کمپلیکس ایکزو سکیلٹن تو یہ بیسیکل نظر آتا ہے آرثرو پوڑا کے پاس آرثرو پوڑا آپ کا پتہ ہے کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایکزو سکیلٹن موجود ہیں ان کا مین جو وجہ ہے ایکزو سکیلٹن کی جو اس کے مین ایمپورٹنس ہے خوش درائے ہونے سے بچانا جانداروں کو ڈرائنگ سے بچانا اور ایون پروٹیٹ کرنا ایکسٹرنل انوائرمنٹ ان اینیمیز جو انوائرمنٹل انیمیز ہے اس سے بچانا اور ڈرائے ہونے سے بچانا یہ مین ایڈوانٹیج ہے اس کا ایکزو سکیلٹن کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ایکزو سکیلٹن ہے تو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ گروہ نہیں کر پاتا اس وجہ سے ان کو نیڈ ہے شیڈ کرنا اتانا ہے ایکزو سکیلٹن کو تاکہ وہ گروہ کر سکیں یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور اترنے کے process کو نام دیتے ہیں prodigal shedding exosculptom کو نام دیتے ہیں ecodyses molting ہے یہ وہ process ہے جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں اس کو اتار دیں they need to shed exosculptom تاکہ یہ کیا کر سکے گرو کر سکے اس اتارنے کے process کو نام دیتے ہیں ecodyses molting ہے جو آپ کے سامنے پورے کے پورے میں نے آگے mechanism بھی بتانے ہیں وہ ہے ecodyses molting ہے modification بتا دیتا ہوں exosculptom کی سب سے پہلی modification یہ ہے کہ exosculptom جانداروں میں invaginate ہوتا ہے اور بارز اور ریجز کی فارم میں آ جاتا ہے تاکہ اس جگہ پہ muscles attach ہو سکیں exhaust کرنے کے بعد کافی سراغ ہوتے ہیں تاکہ وہاں پہ gases exchange کامل ہو سکیں even exhaust کرنے کے بعد کافی flexible اور thin اور elastic ہوتا ہے جہاں پہ joint ہوتے ہیں تاکہ وہ movement میں مدد دے سکے اور exhaust کرنے کے بعد sensory organs ہوتے ہیں جیسے bristle, sencilla, lens ایسے structure آپ کو نظر آتے ہیں اور یہ sensory organ ہے جو کہ بائی کی information کو carry کرنے میں مدد دیتے ہیں mechanism کیا اتارنے کا سب سے پہلے hypodermal gland enzyme کو secrete کرے گا تاکہ endocutical ٹوٹ جائے جب endocutical ٹوٹ جاتی ہے become split and porous پھر endocutical separate ہو جاتی ہے نیچے والی جس کا نام ہے ایکٹوڈم سے separate ہو جاتی ہے پھر new exoskeleton بناتا ہے formation ہوتا ہے جو کہ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب جو اس کو تارنے والا جو سب سے main gland اس کا نام کے hypodermal gland ہے پر وہ کونسا ہارمون ہے اس gland سے نکلتا ہے جو یہ سارا mechanism چلاتا ہے وہ کنٹرول کرنے والے ہارمون کا نام کے ایکٹوڈائسن ہارمون ہے پیپر میں بڑی دفعہ آیا ہے رائل دا فور موڈیفکیشن یا ثری موڈیفکیشن جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں پھر اس کا advantage کیا disadvantage کیا یہ بھی پیپر میں بڑی دفعہ آ چکا ہے ایکٹوڈائسن مولٹنگ کیا ہوتا ہے پیپر میں بڑی دفعہ یہ آ چکا ہے ایم سی کیوز کے طور پر جو age of آپ کے لئے سنیل ہے وہ determine کون کرتا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے ring of ہے جو کہ سنیل کیا ہے اس کے پیپر میں آ چکا ہے اپی کیوٹیکل پرو کیوٹیکل میں ڈیفرنس کریں اور یہ بہت important long question بھی ہے جس کا نام کے exoskeleton ہے جزاک اللہ الخیر